اسلام علیکم عدب میں ہوں عبدالخاضر آئیے 23 جنوری کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز رواہ حجری سال 1446 میں مسجد الحرام میں دس کروڑ افراد کی آمد و رفت ریکارڈ امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدائس نے کیا انکشاف سفیڈن میں اسلام مقالف انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن مجید نظراتش دنیا کے کئی ممالک نے کی سخت مضمت اوائیسی نے کہا یہ مقدس اخرار کی توہین سعودی سے بھی معاہدہ ابراہیم کرنا چاہتے ہیں نیتنیاہو سعودی عرب نے ایک بار پھر کی آوازیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطین کے دو ریاستی حل سے مشروط چین میں کورونا کے خہر کے درمیان چینی ماہر صحت کا دعویٰ کہا ملک کی اسی فیصد آبادی کوویڈ سے متاثر ہر دس میں سے آٹھ افراد ہے کوویڈ میں مبتلا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کیا بڑا اعلان ملک کے صدارتی انتقابات مقررہ وقت سے ایک ماہ قبل چودہ مائے کو ہوں گے مناقب سعودی عرب میں تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک مملکت میں قومی پالیسی کی منظوری سماجی ترقی کو یقینی بنانے ہر طرح کے امتیاس اور تفریخ کا ہوا قاتمہ عالمی مالیتی بھران شدت کر گیا اختیار دنیا بھر میں معاشی صورت ابتر اب امریکی بینکوں سے بھی ہزاروں ملازمین کی برطرفی کی تیاری امریکہ میں ایک بار پھر اندادن فائرنگ کالیفونیا میں چینی سال نو کا جشن ماتم میں تبدیل تسفرات حلاق حملہور نے خود کو بھی مار لی گولی جے سنڈا آڈن کا نیوزیلینڈ کے وزیر آزم عہدے سے مستفی ہونے کا ایلاد نیوزیلینڈ کے وزیر کرس ہیپکن ملک کے نئے وزیر آزم نامزد شام کے شہر حلب میں پانچ منزلہ رہائشی امارت زمین بوس بچوں سمیت کل سترہ افراد کی موت کی خبر ملبے تلے دبے کئی افراد ریسکیو آپریشن جاری جوئی ایوارڈس دوہزار تیویز کی رنگہ رنگ تقریب ریاض میں ہوئی مناقض سعودی عرب کی جانب سے امیتہ بچن لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈس سے سرفراز سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہر بھارتی زبان میں ترجمہ کرنے کے سی جی آئی کے اعلان کی پی اے موڈی نے کی ستائش کہا یہ ایک خابل تعریف قیال نتیش کمار حکومت کے منسٹر آلوک مہتا کا یوپی کے سی ایم یوگی پر تیکھا تفسرہ کہا دس فیصدی والے تھے انگریزوں کے دلال مندیر میں گھنٹی بجانا تھا کام بھارت جڑے یاترہ کے دوران کانگریس لیڈر جرام رمیش کی پریس کانفرنس کہا ملک میں چل رہی سیاسی تانہ شاہی یاترہ ملک کو متحد کرنے کی سنجیدہ کوشش نیتا جی سباس چندر بوس کی ایک سو چھبیس بھی یوم پیدائش پی ایم موڈی نے پیش کیا قراج ملک کی تاریخ میں ان کی منفرد شراکت کو کیا یات پی ایم موڈی پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری پر بھارت میں پابندی صدر مجلس اسد الدین اوے سی کا رد عمل پی ایم موڈی سے کیا گھوٹ سے فلم پر بھی پابندی کا مطالبہ کناڈک میں بی جے پی حکومت کی بدنوانی کے قلاف عوامی بیداری پیدا کرنے کناڈک کانگریس کی قصوصی مہم کرپشن قتم کرو نارے کے ساتھ کیا احتجاج پنڈیت دھریندر کرشن شاستری کے چمتکار کے دعوے کو عوام نے بتایا ڈھونگ پنڈیت کی حمایت میں جنتر منتر پر بھاری تعداد میں لوگوں نے کیا مظاہرہ شراب پر پابندی والے بیہار میں ایک بار پھر زہریلی شراب پینے سے امواد کا سلسلہ شروع اب سیوان کے بالا گاہ میں پانچ افراد کی مشتبہ موت سنٹرل فنانس منسٹر نرملا سیتا رامن کو منسٹر ہری شراب کا مکتوب مرکزی حکومت کی سپانسرڈ اسکیم کے تحت تلنگانہ کو چار سو پچھے انوے کروڑ کی اجرائی کا کیا مطالبہ منسٹر کےٹیا نے ہدرباد میں ایمازون اینڈ کی ایمازون ایر کا کیا افتتاح کہا ایمازون ایر کا آغاز اندوستانی ای کومرس انڈسٹری میں ایک بہترین لمحہ جی ٹوئنٹی گروپ کے وفود کا دورہ حیدرباد 28 اور 29 جنوری کو خلا گول کنڈا عوام کے لیے رہے گا بند پریس نوٹ جاری ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں تلنگانہ بھون سے اجمیر شریف کے لیے چادر کی گئی روانہ جبلی ہلس بیارس قائدین نے تقریب کا کیا احتمام نظام آباد سے امائیم کارپوریٹر حارون قان پارٹی سے معطل کارپوریٹر کے بے قائدگیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے بعد اسد الدین اویسی نے کی کاریوائی حیدرباد میں سونے کی قیمتیں بلندترین سطح پر برقرار چوبیس کارٹ سونہ اٹھاون ہزار آٹھ سو روپے فی دس گرام جبکہ پیور شاندی سات سو روپے فی دس گرام درج یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں